جب سے سشان سنگھ راجپوت ماملے میں ریا چکرورتی اور مہیج بھٹ کے بیچ تاروں کو جوڑا جا رہا ہے تب سے ہی لوگ مہیج بھٹ کی پچھلی زندگی بھی کھنگال رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مہیج بھٹ کی پوری زندگی ہی کانٹروورسی سے بھری ہوئی ہے اور صرف مہیج بھٹ ہی نہیں ان کا پورا کا پورا پریوار ہی ہر طرح کے غلط کاموں میں لگا ہوا ہے آج کے ریل ریوائنڈ میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہے قصہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جب ایکٹر ونوت خنہ نے بھٹ بردر سے قصہ ہو کر ان پر ہاتھ اٹھا دیا تھا اور ایک تو نہیں بلکہ کئی تھپر رسید کیے تھے کیا تھا پورا ماملہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں پر اس سے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا ہے ریل ریوائنڈ کو سبسکرائب تو دیر کس بات کی ابھی کیجئے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی پریس کیجئے مہیش بھٹ کو پہلے سے ہی عادت رہی ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں تخل دینے کی ریا شکر برتی ہی نہیں ریا سے پہلے بھی مہیش بھٹ کئی لوگوں کی زندگی میں تخل دے چکے ہیں اپنے دوست ونوت خنہ کی لائف میں وہ اکسر دخل دیا کرتے تھے دراصل اسی کے دشک میں ونوت خنہ کا کریئر ایک دم پیک پر تھا ایسا مانا جا رہا تھا کہ جلد ہی ونوت خنہ امیتاب بچن کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے ایسے میں مہیش بھٹ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے شرابی بھائی مکیش بھٹ کو ونوت خنہ کا سیکریٹری بنوا دیا ونوت بھی دوست کو نا نہیں کر پائے ویسے آپ کو بتا دیں کہ پروڈیوسر بننے سے پہلے مکیش بھٹ شرابی ہوا کرتے تھے اور کوئی کام دھندہ نہیں کرتے تھے بس شراب پی کر یہاں وہاں بھٹکا کرتے تھے لیکن اسی دوران ونوت خنہ کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اس گھٹنا سے ونوت خنہ بہت دھکی تھے اس پر مہیش بھٹ نے انہیں ادھیاتم کی اور جانے کی صلاح دیتی اور مہیش بھٹ کے اکسانے پر ہی ونوت خنہ ان کے ساتھ اوشو رجنیج کے آشرم چلے گئے کہتے ہیں کہ ان دنوں مہیش بھٹ کا پورا خرج ونوت خنہ ہی اٹھایا کرتے تھے اپنی مرسیڈیز میں مہیش بھٹ کو بٹھا کر اوشو کے آشرم لے جایا کرتے تھے خود مہیش بھٹ نے بھی ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ تب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا ونوت خنہ ہی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کی ٹراؤلنگ کا کچھ بھی اٹھاتے تھے اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ مہیش بھٹ نے ونوت خنہ کو کیسے لوٹا ونوت خنہ کو جب اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس آشرم میں کچھ نہیں رکھا تو وہ واپس بولی ووڈ لوٹ آئے اور آتے ہی انہوں نے فلم انصاف سے دھماکے دار واپسی بھی کی مہیش بھٹ اس موقع کو کیش کرانا چاہتے تھے اس لیے اپنے بھائی مکیش بھٹ کو پروڈیوسر بنا کر ونوت خنہ کو لے کر فلم جرم کی شروعات کر دی جیسا کہ عمومن ہوتا ہے بھٹ اپنے سٹارز کو ان کی فیس دینے میں آنا کانی کرتے ہیں پھر ونوت خنہ تو ان کے قریبی تھے اس لیے ان بھٹ بردرز نے پیسے دینے میں کافی نانکر کی ونوت خنہ اس بات سے بہت ناراض ہوئے اور وہ شیوٹنگ کے لیے بھٹ بردرز کو رگڑانے لگے جس سے فلم لٹک گئی غصے میں ونوت خنہ نے لگتا چالیس دن تک شیوٹنگ کیانسل کرائی تھی اس پر مکیش بھٹ نے ونوت خنہ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا وہ ان کے خلاف پبلک میں علول جلول اسٹیٹمنٹ دینے لگے کچھ وقت تک تو ونوت خنہ شانت رہے لیکن جب انہیں لگا کہ پانی سر سے اوپر جانے لگا ہے تو ان کا خصہ بھی ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا آخر ایک دن اسٹوڈیو میں ان کا مکیش بھٹ سے سامنا ہو ہی گیا ونوت خنہ اتنے غصے میں تھے کہ مکیش بھٹ کو دیکھتے ہی انہیں کئی چاٹے جڑ دیئے اس سے مہیش بھٹ اور ونوت خنہ کے بیچ بھی بحث ہوئی مکیش بھٹ نے فلم بیچ میں ہی چھوڑ دی تو ونوت خنہ نے خود فلم پوری کی اور فلم بڑی ہٹ ثابت ہوئی جرم فلم کے بعد ونوت خنہ اور مہیش بھٹ دونے کی دوستی بھی ختم ہو گئی مہیش بھٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ونوت کے سپورٹ بوئی کو ہیرو بنا لیں گے لیکن ونوت کو اپنی فلموں میں سائن نہیں کریں گے ونوت خنہ نے بھی دوبارہ بھٹ کیام کا رخ نہیں کیا پیسے ونوت خنہ نے بھٹ بردرز کے ساتھ غلط کیا یا سہی آپ کس کے وارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا مد بھولیے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں بابائے موسیقی موسیقی